بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں شاد رکھیں آج ہے ٹائم ریویو کا اور ریویو کس کے بارے میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہیر آئل آنین ہیر آل جی ویلس کا ہے اور ان کا کہنا ہے یہ بالوں کو نریش کرتا ہے مضبوط کرتا ہے چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کے بال حصہ سے لمبے ہو جائیں گے جیسے کہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر بہت ساری اس کے بارے میں ویڈیوز بنی ہیں کہ یہ جی بہت اچھا ہے گنج پان کو دور کرتا ہے اب جی میں نے بھی یہ امپریس ہو کہ میں نے یہ آئل استعمال کیا تو یقین کریں ریزلٹ ایسے بالکل بھی نہیں تھے سائیڈ ایفیکٹ تو اس کا ہیر کوئی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا فائدہ بھی نہیں مجھے ہوا اس کے اندر ایسے لگتے ہیں ایسے کوئی ویسلین ٹائپ کوئی چیز ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر وہ زیادہ آئل مکس کی ہوں ایسے لگتے ہیں ایسے کوئی ویسلین جیسے سر پر لگائی ہو گرم پانی سے بھی دھونے سے یہ آئل سر میں سے نہیں نکھتا ہے چپکو چپکو اور بات جہاں تا کہے کہ بال لمبے کرتا ہے تو ہر میرے تو کوئی نہیں لمبے ہوئے اور نہ ہی جو ہے وہ سافٹ ہوئے ہیں بال جب تیل نکلنا ہی نہیں ہے سر میں سے تو ظاہر ہے وہ بال بیٹھے بھی رہیں گے آپ کے وہ جو پھٹا بامب ہے وہ بھی نہیں لنگے گے تو ہر یہ دو تین واش کے بعد کہیں جا کے یہ تھوڑا ریموو ہوتا ہے سر میں سے مطلب پھر بھی دو تین واش کرنے کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا یہ سر کے اندر رہتا ہے اس سے آپ کی جلدی جان نہیں چھوڑتی تو ہر مجھے تو یہ آئل بالکل بھی پسند نہیں آئے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے بال پسند ہو آئلی آئلی بال پسند ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کے بال آئلی آئلی ہی رہیں گے یہ رکھے سکھے بال نہیں رہیں گے کیونکہ یہ نکلے گئی نہیں آپ کے بالوں میں سے تو ہر میرے مجھے تو اتنا ہر یہ اتنا اچھا نہیں لگا پتا نہیں کیوں اتنی زیادہ جتنے بھی میں نے اس کے بارے میں ریویوز دیکھے یوٹیوب پہ ان میں یہی تھا جی کہ یہ بیس ٹائل ہے اس کے یہ سارے فائدہ ہیں لیکن ہر مجھے کوئی اس طرح کا فائدہ نظر نہیں آئے نہ تو اس سے میرے بالنبے ہوئے نہ ہی اس سے کوئی ڈینڈر فتم ہوا تو اگر آپ میں سے کسی نے اسے یوز کیا ہے اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا یہ ضرور شیئر کیجئے گا سائیڈ ایفیکٹ واقعے اس کے کوئی نہیں ہے یہ بات ان کی ہنڈر پرسند سچی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے اس کا مطلب کہ اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو نقصان بھی نہیں بنچایا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسے ہیں دو میں ہی آدھے کی گا اجازتی جیئے اللہ حافظ